اسلام علیکم ناظرین احمد کا دسترخان لے کر حسین کازمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہمارے کچن میں بن رہے ہیں شامی کواب یہ سامنے آپ نے رکھا ہوگا آپ سوچ رہے ہیں یہ کیا ہے تو ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے اور اپنے ٹائم کی بچت کے لیے آپ کو اپنی ریسپی کو مختصر کر کے آپ کو اتنا ڈیٹیل بتائی جائے کہ آپ کو بنانے میں بھی کوئی دشواری نہ ہو اور آپ کو ویڈیو دیکھنے میں بھی کوئی پرابلم نہ ہو تو میں یہ آپ کو بتاتا چلوں ایک کلو کے قریب ہم نے پانی لیا ہے اس کے اندر ہم نے آدھا کلو گوش لے کر اس کی چھوٹی بوٹی کیا ہے کیمہ نہیں کیا وہ ڈال دیا ہے اور یہ سامنے یہ چمچ ہے یہ دو چمچ سابت لال مرچ کے ڈالے ہیں اور یہ ہی دو چمچ ادرک لسن کا پیس ڈالا ہے اور ساتھ ہم نے گرم مسالہ زیرہ کالی مرچی سب ڈال دیا اور اس کو ہم نے میڈیم آنچ پہ چڑھا دیا بند کر کے جیسے ہی گوش گل گیا ڈال گل گئی ہم نے اس کو اتارا اتار کر اس کو سل بٹے پہ ہم نے پیس لیا ناظرین آپ کو دوبارہ بتاتا چلوں کہ سل بٹے پر پیس کر شامی کباب کا جو مزہ ہے وہ مشین میں پیس کر بنانے میں بلکل بھی نہیں ہے میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو وہ چیز دکھائی جائے وہ بتائی جائے جس میں ذائقہ اور مزہ ہے تو یہ ہم پیس رہے ہیں اور ادھر پیس کے مسالہ ڈالا جا رہا ہے اور جب یہ پیس جائے گا سارا مسالہ اس کے اندر ہم لوگ ڈالیں گے دو انڈے ڈالیں گے یہ ہری مرچ ہے اس کے بعد یہ پیاز ہم نے کاٹے ہیں دو بڑے پیاز کاٹے ہیں اور اتنا ہی میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے لسن جو ہے نا اتنا ہی چوب کر کے اور یہ ادھرک آپ کو دکھانے کے لئے رکھا تھا اتنا ہی ادھرک اور لسن ہم نے چھیل کر ساف کر کے کوٹ کے ہم نے اس مسالے میں شامل کر دیا تھا یہ درہ ہم نے رکھا ہوا ہے پدینہ اور یہ دھنیا ہے یہ جب سارا مسال اپس جائے گا تو یہ سب چیزیں اس میں ڈال کر اور ہم اس کی ٹکیا بنا کے رکھیں گے اور کیسے رکھیں گے کس طریقے سے رکھیں گے اور کتنے عرصے تک یہ فریج میں محفوظ رہ سکتی ہم آپ کو بتاتے ہیں ویورز دیکھئے آپ کس طریقے سے سل بٹے پہ پیسہ جا رہا ہے کیمہ چینے کی دال اور یہ سارے مسالے آپ دیکھیں ویورز آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو لائک نہیں کیا تو پلیز لائک سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے یہ دیکھیں کس طریقے سے پیسہ جا رہا ہے یہ دیکھیں نظرین ہم نے اس میں ہری مرچ ہرہ دھنیا پیاز اور پودینہ کاٹ کر ڈال دیا ہے اب اس میں انڈا شامل کیا جا رہا ہے اور پھر اس کو کس طریقے سے ملایا جائے گا ڈالا ہے آپ اپنی مرضی سے نمک زیادہ یا کم کر سکتے ہیں اور مرچ کو بھی آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہم نے اس میں ہری مرچ بھی ڈالی ہے لال مرچ بھی ڈالی ہے اگر آپ کو تیکھا کھانے کا دل ہے تو آپ اس میں زیادہ ڈال سکتے ہیں میں تو مسالہ دیکھ کہ میرے موں میں پانی آرہا ہے کہ یہ کب بنے گا اور میں کب اس کو ٹرائی کرتا ہوں ناظرین یہ دیکھیں کتنی مینس سے پیسا جا رہا ہے اس کو یک جا کیا جا رہا ہے پیس تو گیا ہے یہ ساری چیزیں اس میں اچھی طرح شامل ہو جانی چاہیے آدھر کلو گوشت آدھر کلو چنے کی دال اور ایک کلو پانی دو چمچ لال سابت مرچ اور ایک چمچ نمک دو چمچ سارے مصالے اور اس کو ہم نے دیمی آج پہ گلا لیے گلا کے ہم نے اس کو پیس لیے اس میں ہم نے دو انڈے شامل کیے ہیں آٹھ سے دس ہری میر چوب کر کے ڈالی ہے ایک گٹھی لسن کی ایک گٹھی کو دینا اور ایک گٹھی دھنیا کی ڈالی ہے بس اور پیاز دو سے تین ڈالیں اب بس ہم اس کی اب ٹکیا بنائیں گے اور اس کو کیسے محفوظ کرنے اور میں آپ کو تل کے بھی دکھاؤں گا کیونکہ مجھے لازمی کھانا ہے میرے موں میں پانی آرہا جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم تل رہے ہیں آپ اس کو شیلو فرائی کر سکتے ہیں ڈیپ فرائی بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کا دل چاہے یہ دیکھیں ویورز کس طریقے سے ٹکیا بنا کر ہم اس کو پلیٹ میں رکھ کے اس کو پھر ہم فریزر میں رکھ دیں گے اوورنائٹ تو صبح جیسے ہی دیکھیں گے سکت ہوگی ٹکیا اس کی تو اس کو ہم لوگ کسی ایسے کنٹینر میں رکھ دیں گے اور اس کو ڈھک کے پھر دوبارہ ہی فریز کر دیں گے جب ہمارا دل چاہے گا ہمیں استعمال کرنا ہوگا کسی بھی برگر میں یا ویسے داریکٹ کھانا چاہ رہے ہیں ویسے دل چاہ رہے ہیں تو آپ فریزر نکالیں اور اس کو دھیبی آج پہ شیلو فرائی کریں اور اس کو استعمال کریں یہ ہمارا کواب تلکر تیار ہو چکا ہے اس کو پلیٹ میں ڈال کر میں اس کو ہریچنی کے ساتھ کھانے والا ہوں دیکھیں ویورز ہم نے ایک تیار لگائی ہے ٹکیا کی اور ہمارے پاس کیونکہ زیادہ مقدار میں ہے تو ہم اس کو اسی پلیٹ میں ہم نے یہ ایک تیار شاپر رکھا ہے اور اس کے اوپر دوسری ٹکیا رکھیں گے ٹھیک ہے پھر اس پلیٹ کو ہی اسی طریقے سے ہم اٹھا کے فریز کر دیں گے اور یہ کاغذ رکھنے کا مقصد ہے کہ ٹکیا ایک دوسرے کے اس کے ساتھ میں ہری چٹنی رکھ اس کے ساتھ میں اس کو کھانے والا ہوں تو مجھے امید ہے کہ میری شامی کواب کی ریسیپی پسائن آئی ہوگی پلیز اس کو لائک شیئر کیجئے سبکرائب کیجئے اور گھر میں ٹرائی کیجئے بہت سمپل ریسیپی ہے میں نے بار چاہوں گا اللہ نگے بان